پاکستان ائر فورس نے اپنا فارم جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیا لائک پہلے جو فارم ہوتا تھا ویسا نہیں ہے اس میں انہوں نے چینجنگ کر دی ہیں تو آپ لوگوں نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ اس کی کر سکتے ہو ریجسٹریشن اپنی کر سکتے ہو کیونکہ پہلے فارم سادہ سا ہوتا تھا بٹ ابھی انہوں نے اس میں کچھ چینجنگ کی ہیں تو ان چینجنگ کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے اوکے اسلام علیکم ڈیر کینیڈیٹس ایم یور مینٹور محمد فیزان ایدو سمارٹ دا بیسٹ فورس اکیڈمی اپنے اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے اور لکھنا ہے جائن پی اے ایف یعنی کہ پاکستان ایر فورس جوائن پی اے ایف اور آپ نے جو سب سے اوپر ویب سائٹ اوفیشیل نظر آرہی ہے اس پہ کلک کرنا ہے اوکے آفٹر کلکنگ آن دس ویب سائٹ آپ کے سامنے ایک ایڈ جو ہوگا آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں کلوز کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے اپلائے اون لائن پر اپلائے اون لائن ناو اس پہ کلک کرنا ہے اور آفٹر ڈیٹ آپ لوگوں کے سامنے سی این ای سی کی ویلیڈیشن کا جو ہے نا ایک پمفلٹ اوپن ہو کے آ جائے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا سی این ای سی لکھنا ہے اوکے یہ میں نے اپنا سی ای ایڈ کر دیا آپ نے بھی اپنا سی ای ای سی لکھنا ہے اس کے بعد یہ نوٹس آئے گا کہ کینڈیٹس جس نے بھی اپلائے کرنا ہے پاکستان ائر فورس میں اس کے پاس سمارٹ کارڈ لازمی ہونا چاہیے وہ جو اردو والا کارڈ ہوتا ہے وہ بھی نہیں چلے گا اور بے فارم بھی نہیں چلے گا آپ لوگوں کے پاس سمارٹ کارڈ مست ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کانٹینیو پہ کلک کریں گے اس کے بعد کچھ انیلیجیبیلٹی کنڈیشنز دی گئی ہیں آپ انیلیجیبیلٹی کنڈیشنز آپ پڑھ سکتے ہیں مجھے تو پتا یہ کون سی کنڈیشنز ہیں آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں then آپ کانٹینیو کریں گے اس کے بعد جتنی بھی برانچز جن میں تیسٹ ابھی انڈکشن آئی ہوئی ہے like 154 GDP 100 CAE 110 Air Defense 130 Engineering 130 IT 12 Logistics 229 A and SD اس کے بعد 130 education ہے اور بھی جتنی بھی برانچز ہیں آپ لوگوں نے اپنی جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ نے کس برانچ میں اپلائے کرنا ہے اور آپ ان سب میں سے کسی ایک برانچ میں اپلائے کر سکتے ہیں فرض کرو میں آپ لوگوں کو جی ڈی پی میں اپلائے کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا آپ لوگوں نے جدھر اپلائے پہ کلک کرنا ہے جدھر بھی آپ نے جس برانچ میں کرنا ہے اس برانچ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں غلط انفارمیشن اندراج کرنے پہ آپ کو ISSB کی کال نہیں آئے گی مطلب آپ لوگوں نے جو بھی چیز انٹر کرنی ہے وہ کوریکٹ ہونی چاہیے فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے اپنا سیلیکشن سینٹر جوز کرنا ہے سیلیکشن سینٹر ایک دفعہ سیلیکشن سینٹر آپ لوگوں نے ایک دفعہ انٹر کرنا ہے اگر آپ سیلیکشن سینٹر صحیح چوز نہیں کرتے اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج نہیں ہوگا لائک ابھی آپ اپنا سیلیکشن سینٹر لاہور سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو لاہور کر دیا افیسر کیٹیگری افیسر ہے جی ڈی پی میں میں نے پہلے لکھتی ہے کہ اس میں اپلائے کرنا ہے جنرل ڈیوٹی پائلٹ میں نیچے دیکھیں انہوں نے کیا کہا اپنا والد اور والدہ کا صحیح کومی شناختی کارڈ درج کریں بس صورتے دے کر آپ کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی اوکے اوکے بھئی یہ فل نیم آپ نے اپنا بتانا ہے میرا نام محمد فیضان ہے تو میں محمد فیضان لکھ دوں گا ٹھیک ہے فادر کا نیم بتانا ہے فادر کا نیم میں محمد لکھ رہا ہوں اور سی این ای سی میں کوئی بھی ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو صرف بتانا ہے اوکے یہ میں نے فرز کروز فادر کا سی این ای سی لکھ دیا مدر کا نام لکھوں گا میں نے مدر کا نام لکھ دیا اور مدر کا بھی سی این ای سی جس لائک جس لائک اوپر والا اسی کو میں کاپی کر کے لکھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے کون سی ریجسٹریشن سلپ نکالنی ہے آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سیمپل اب آپ نے اپنی ڈیٹ آف برت سلیکٹ کرنی ہے ڈیٹ آف برت کے لیے آپ اس کلندر پہ اوپن کرو گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کی کون سی منتھ ہے لائک انیس سو نائنٹی 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 نائن ہے آپ کی فرض کرو یہ جو ہے وہ دوہزار تین کے ہو آپ ٹھیک ہے دوہزار تین کے کس منتھ کے ہو آپ اپریل کے اب آپ نے ادھر ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے لائک چوبیس اپریل دوہزار تین آپ کی ڈیٹ آف برت اوکی ہو گیا ایسے ہی آپ ایک بار پھر میں آپ کو سکھا رہا ہوں پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے اس ایرو ڈون پہ کلک پھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے دوہزار دو ہے دوہزار تین ورز پر وہ آپ کی دوہزار چار ہے آپ نے دوہزار چار پہ کلک کیا دوہزار چار کے کس منتھ میں آپ نے جنم لیا جون میں آپ نے جنم لیا اور کس ڈیٹ کو دس جون کو تو آپ کی ڈیٹ آف برت یہ ایڈ ہو گئی چھے ہاں دس جون دوہزار چار اس کے بعد آپ نے اپنی جنڈر سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ہائٹ سیٹ کرنی ہے ہائٹ ون سکسٹی تری سینٹی میٹر اور گلز کے لیے بھی جی ڈی پی میں یہی ہے میں کہتا ہوں میری 173 سینٹی میٹر اس کے بعد آپ نے اپنا ریلیجین سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو اسلام اگر آپ کسی مینورٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ مینورٹی سلیکٹ کریں گے اس کے بعد میریٹل سٹیٹس ہے آپ کا اس میں صرف ان میریڈ اپلائے کر سکتے ہیں ڈومیسائل آپ سلیکٹ کریں گے پاکستان کے جتنے بھی حیصے ہیں کشمیر ہے فانہ ہے فاتہ ہے گلگت بلدستان ہے پنجاب ہے کے پی کی ہے سب اپلائے کر سکتے ہیں میں پنجاب سے ہوں میں پنجاب سلیکٹ کروں گا اب فادر کا اکپیشن لکھنا ہے آرمی میں تھے نیوی میں تھے یا ائر فورس میں تھے ایف یس دین آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ایدروائز ایدر کا آپشن سلیکٹ کر دینا ہے کیونکہ میرے بابا جو ہے نا وہ تھے بزنس مین ہے تو میں ایدر سلیکٹ کروں گا اب یہ دیکھو یہ پاکستان ائر فورس نے نیو چیز ایڈ کی ہے پاسورڈ فار چیکنگ ریزلٹ اب آپ لوگوں نے ایک پاسورڈ دینا ہے جو آپ لوگوں کو کبھی نہ بھولے بے سک اپنا نام دے دو بے شک کچھ بھی لیکن ایسا پاسورڈ جو آپ کو بھولے نہ اگر آپ کو پاسورڈ بھول گیا تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے تو آپ نے پرس کرو میں ایدر پاسورڈ دیتا ہوں فیضان اور سارے کیپٹل لیٹرز ہیں تو میں نے یہ پاسورڈ دے دیا اب آپ لوگوں نے بھی اپنا ایسے ہی کوئی پاسورڈ دے دینا ہے اب باری آتی ہے اڈریس کی اڈریس میں سب سے پہلے آپ اپنا پروینٹ سلیکٹ کرو گے دن اپنا ڈسٹرکٹ یس ناروال دن اپنی تحصیل سلیکٹ کرو گے میری تحصیل ہے شکرگر تو میں شکرگر لکھوں گا دن آپ اپنا ادھر موبائل نمبر یا فون نمبر لکھو گے میں نمبر لکھ دیا اس کے بعد آپ اپنا پریزنٹ اور پرمننٹ اڈریس لکھیں گے میرا پریزنٹ بھی یہی ہے شکرگر اور پرمننٹ اڈریس بھی ہے شکرگر یہ میں نے لکھ دیا ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے اپنا اڈریس لکھنا ہے انہوں نے کہا کہ ای میل انٹر کریکٹ موبائل نمبر فار ریزلٹ اپنا کریکٹ موبائل نمبر لکھیں 03066892208 یہ ہمارا نمبر ہے افیشیل ایجو سمارٹ اکیڈمی کا آپ لوگ اس پہ کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے بھی کیونکہ ہم آن لائن کلاسز بھی دے رہے ہیں ای میل اڈریس آپ نے اپنی ای میل لکھنی ہے یہ میری ای میل ہے جو پروفیشنل ای میل ہے میری ایجو سمارٹ ڈاٹ پریپ ڈا ریٹ ایڈ کوالیفکیشن اب آپ کی کوالیفکیشن کتنی ہے ایف ایسی تو آپ ایف ایسی سلیکٹ کروگے اگر ای لیول ہے تو ای لیول سلیکٹ کروگے اس کے بعد آپ اپنا میجر میجر سائنس ہے سائنس سلیکٹ کر لیا اب سبجیکٹ آپ نے کرنا ہے پری میڈیکل میں آپ نے کیا ہے پری انجینرنگ یا آئی سی ایس لائی کمپیوٹر سائنس تو میں پری انجینرنگ سلیکٹ کرتا ہوں پاسنگ ایئر آپ نے ایدھر لکھنی ہے میں لکھ دیتا ہوں 2017 اور مارکس اپٹینڈ لکھ دیتے ہیں میں لکھتا ہوں 980 اور ٹوٹل مارکس کتنے تھے 1100 اور سکول اور کالج یہ یونیورسٹی کون سی تھی آپ گجرانوالا بورڈ بھی لکھ سکتے ہو یا اپنے سکول کا نام بھی لکھ سکتے ہو میں ایدھر صرف گجرانوالا بورڈ لکھ دوں گا اگر آپ اپنے سکول کا یا کالج کا نام لکھتے تو بیٹر ہے اب آپ نے یہ سارا جب پروسس کر لیا تو ایک دفعہ پھر سے آپ نے فارم کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے پورا فارم آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پورا فارم پڑھ لیا اگر آپ کو لگا کہ اوکے then آپ نے ایدھر سلیکٹ کرنا ہے I am not robot میں ایک روبوٹ نہیں ہوں جب یہ ٹک مارک آ جائے تو آپ نے سم میٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہ ہو گئی آپ کی اپلیکیشن سم میٹ تھوڑی دیر آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ لوگوں کو ایک پہلے تو وہ کیا کرتے تھے آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ اسی ٹائم دے دیتے تھے but اب آپ کو ٹیسٹ ڈیٹ یا سلپ اسی ٹائم نہیں دے رہے I think ابھی آپ کو شو ہو جائے گا تھوڑی دیر واس انتظار کریں اوکی چلو جب تک یہ شو ہوتا ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے وہ ویریفائی کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ آپ کو کس دن ملے گی اوکی اگر آپ کو وہاں پہ نظر نہ آئے کہ جو میں نے آپ سے بولا کہ سلپ وہ ایک پمفلٹس آ دیں گے پندرہ آگست کا تو آپ نے ادھر سم میٹ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے واپس واپس آنے کے بعد آپ نے پرینٹ سلپ پہ جو ہے نا وہ کلک کرنا ہے تو آپ کو کہیں گے ادھر آکے ریجسٹریشن سلپ کے بارے میں your data is submitted for verification and your registration is under progress you can print your registration slip from 15 اگست 2022 اردو میں بھی انہوں نے ساتھ یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور آپ کی ریجسٹریشن جو ہے اس کا عمل جاری ہے آپ کو پندر آگست 2022 سے آپ کی ٹیسٹ کی ڈیٹ ملے گی ٹھیک ہے تو آپ نے پندر آگست تک ویٹ کرنا ہے then آپ نے ادھر ہی آکے پرینٹ سلپ کی آپشن پہ ہی آکے اپنی سلپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اوکے ڈیر کینی ڈیٹس ان کو مشکل یہ پیش آ رہی ہوگی کہ سر اب ٹیسٹ کی ہم پریپریشن کہاں سے کریں گے تو ہماری آن لائن کلاسز جو ہیں وہ اس ٹیسٹ کی پریپریشن کروا رہی ہے ٹھیک ہے ہم الحمدللہ پہلے بھی بہت سارے بیجز کو کروا چکے ہیں اور انشاءاللہ آٹھ اگست سے ہماری کلاسز انشاءاللہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی فارر پاکستان ائر فورس جی ڈی پی سی اے ائی ائر ڈیفنس لوجسٹکس ایڈمنٹ سپیشل ڈیوٹیز اور اس کے علاوہ اکاؤنٹس ایڈکیشن برانچ انجینرنگ برانچ کے لیے تو آپ لوگ بھی اگر اپلائے کرنا چاہو then you can contact on our official number 03066 89 2208 اور اپنی کلاسز کو جائن کر سکتے ٹھیک ہے پاکستان ائر فورس نے ذرا تھوڑا سا اپنا سسٹم اپگریڈ کیا ہے کہ ہم سب کو سلپ نہیں دیں گے جن کی رائٹ انفرمیشن ہوگی انہی کو سلپ آئے گی اور آئی ٹھیک آپ کو پندرہ آگست کے بعد سب کو سلپ ملے گی ٹیسٹ ڈیٹ ٹائم ملے گا پندرہ آگست ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں بارہ آگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کروانے کی تو آپ لوگ جلدی سے رجسٹرڈ ہو جائیں اور آ جائیں ہمارے پاس آن لائن کلاسز میں اس ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لئے انشاءاللہ آپ کی مکمل پریپریشن کروا دی جائے گی اللہ حافظ اسلام